گلریہ تھانا چھیتر کے جہنپور گاؤں میں سو مار کی رات بہو بوجھ کارکرہ میں ہر شیفائرنگ میں یوک کے چار سال کے بھانجے رشب کی گردن میں گولی لگ گئے آنان فانان میں اسے پرائیوٹ اسپتال پھر میڈیکل کالیج لائے گیا جہاں چکسکو نے پراتھویں کپچار کے بعد اسے لکھنا اورے فرق کر دیا ہے پولیس کو گھٹنا کی جانکاری تک نہیں دی گئی تھی لیکن پولیس کو میڈیکل کالیج سے سوچنا ملی جس کے بعد سکریب ہوئی پولیس نے آر اوپی کی تعلق شروع کر دی ہے سبھی آر اوپی گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ گلریہ تھانا چھیتر کے جہنپور گاؤں کے محمد بروہ ٹولا نیواسی رویندر نشاد کے بھائی پنٹو نشاد کی پچیس نومبر کو شادیتی سو مار کو بہو بوجھ کا کریکرام آئیشت کیا گیا تھا کریکرام میں شامیل ہونے گاؤں کا راجن بھی پہنچا تھا پریجنوں کے انسار راجن اور اس کے کچھ ساتھی تمنچے سے فائرنگ کر رہے تھے منہ بھی کیا گیا لیکن نہیں مانے اسی بیچ گولی راجن کے چار ورشی بھانجے رشیب کے گردن میں جا لگی گولی لگتے ہیں رشیب گر پڑا یہ دیکھ وہاں پر بھگدر مجھ گئی پریوار کے لوگ بچے کو اپچار کے لیے میڈیکل کالیج لے کر پہنچے جہاں چکسکوں نے حالت کو گمبیر دیکھتے ہوئے اسے لکھنوں کے لیے ریفر کر دیا گھٹنا کی جانکاری ہونے کے بعد پولیس ماملے کی جانچ کے ساتھ آر اوپیوں کی تالاش شروع کر دیا ہے آر اوپی ماما ہونے کی وجہ سے پریوار والوں نے اس کی سوچنا پولیس کو نہیں دیا تھا لیکن میڈیکل کالیج علاج کرانے جانا پڑا جس وجہ سے پولیس کو اس کی جانکاری ہو گئی پولیس کو منگلوار کی صبح آٹھ بجے گھٹنا کی جانکاری ہوئی جس کے بعد پولیس ٹیم سے کریے ہو گئی اور آر اوپی کی تالاش شروع کر دی فیلہا سبھی آر اوپی ابھی تک فرار ہیں اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایس پی نار اروند پانڈے نے کہا پیسا جی کا نام جانتی ہو جان پر خات کے ہیں جان پر خات کے ہیں خات رہے ہو یہ خات رہے ہو یہ تو کاریوں یہ خات رہے ہو اس لئے سے خرا لگ گیا ہے اب ہم دیکھنے ہم ہی لیت بیٹے نہیں بچے کو بلند لکھلا ہوئے ہو بچے کیا نام ہے بچے کا پیسا جی کا نام ہے موحول لاء مرد پردیس میں آپان ہیں سالی گی ملکی ربندر کے پانو ہی ہے اس میں بچے کی سرچ ہے اس کی ابھی بچے کو اس نے گیا تو رہا ہے کہ وہ ریفر ہے اور ابھی خیلہ چلنا ہے